اور پہلے چلا کشی کی علوم حاصل کیے اور بہت لمبا عرصہ تک بڑے بڑے اساتذہ کے پاس گئے علم و فن سیکھا پھر روزے رکھے اور اپنے نفس کی تربیت کی اور پھر دو بڑے شیوخ جن میں سے ایک کا نام حضرت سیدنا شیخ حماد بن مسلم الدباس رحمت اللہ تعالیٰ لے شیخ حماد جنہیں کہا جاتا تھا پہلے ان کی صوبت حاصل کی اور ان سے روحانی علوم حاصل کیے پھر حضرت سیدنا شیخ ابو سعید المخرمی جنہوں نے بغداد میں اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا عالم بھی تھے ولی وقت بھی تھے بہت بڑے اللہ کے کامل بندے بھی تھے پھر ان کے پاس گئے اور ایک طویل عرصہ ان کی صوبت میں رہے اور ان سے روحانی علوم کا اقتصاب کیا پھر انہوں نے حضور غوث پاک کی دستار بندی کی اور اپنا مدرسہ بھی ان کے حوالے کیا کہ مدرسہ بھی آپ چلائیں مریدین کی تربیت بھی آپ کریں اور یوں اللہ رب العزت نے ان کو بغداد کے اندر ایک قلیدی اور مرکزی حیثیت اتا فرما دی کہ چاہے دینی طبقہ ہو دنیاوی طبقہ ہو عمراء ہو سب کو جب دین کے نام پہ کسی بڑے سند کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو سارے سر اٹھا کے حضور غوث پاک کی طرف دیکھا کرتے تھے اور اس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شورت ہوئی